موسیقی موسیقی عذاب ناظرین میں محمد رفیو دید اسنار کے نیوز میں آپ سبی کا سائٹ مقدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیل موسیقی پرانس کے صدر ایمانوئل ایل میکرون کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیئے گئے غیر محض بانہ بیان کے خلاف مسلم اخیلیتوں کے زیر احتمام کڑپا شہر میں ساتھ سڑکوں کے چورائے پر احتجاجی مظاہرہ ای 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 انخلاف پارٹی کے سپوک پرسن اڈویکیٹ خوی اباسی نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی غستاخے رسول ہے ان کی منڈی کاٹ کر لانے پار ان کی پارٹی سے ایک کرو ربے دینے کی بات کی موسیقی 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 مجھے توق persona مجھے توقف. مجھے اپنے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم فوکس پرسن اے آئی ایم آئی من خلاف پارٹی آج آپ لوگ کے سامے مخاطب کر رہا ہوں سینٹرل زون آفیس سے جیسے کہ آپ حالی میں دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں ایک غستاخ رسول کو ختل کی اردی آ جاتا ہے اور جو ختل کرتا ہے اس کو ٹیرریس بولتے ہیں کون بولتے ہیں یہ عویسی صاحب بولتے ہیں اور جو اس کو خلاف میں بولتے ہیں وہ بھی غستاخ رسول ہو جاتے ہیں ایدر ڈیریکلی اور انڈیریکلی تو میں آپ علماء دین سے اپیل کرتا ہوں کہ فتوہ نکالے جائے عویسی صاحب کے خلاف کہ یہ بھی غستاخ رسول ہے یہ بھی جو بھی خلاف بولتے ہیں ان کو غستاخ رسول ہی ہوتا کونسپریسی جیسا بولتے ہیں اسی طریقے سے عویسی بھی جو اسو غستاخ رسول جو اسو کرے ہیں ان کے خلاف بھی جو اسو فتوہ نکالنا چاہیے اور ہم ہماری پارٹی کے طرف سے اپیل کرتے ہیں کتنا بھی بڑا آدمی رن دو وہ لیڈر رن دو چیفنیسٹر رن دو وہ کوئی بھی رن دو جو بھی غستاخ رسول کریں گا اس کا منڈی کٹ کر کے لائیے ہماری پارٹی ایک کروڑ روپے آپ کو جو اسو انام دیں گے اس کے لیے تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم جو اسو سب سن کر سکتے ہیں مسلمان ہر چیز سن سکتا لیکن ہمارے حضور کی شان میں غستاخی نہیں صبر کر سکتا غستاخی نہیں سن سکتا اگر وہ سچا مسلمان ہے تو تڑھتا نا ایسا پرائیم منسٹر رہیں گا ہائیلی کمینل پرائیم منسٹر ہے اور وہ فرانس کو بلتا ہمارے دوست ہیں کائیسا کائی کے لیے بولتا بھائی تو تو ہے چائے والا تیری اوقات ایک کیتلی کیتی ہے پتی کیتی ہے چائے کیتی ہے وہ دیکھنا ہے تو فرانس کو ہمارا دوست بلتا تو اسلام کے جو بھی دشمن رہتے ہیں اپنے آپ کو دوست بلتا تو تو یہ ہائیلی کمینل مانڈڈ پرائیم منسٹر آف انڈیا ہے یہاں پہ اور آپ دیکھیں گے عثمان نگر میں عثمان نگر میں جہاں پر انہوں تائید کر رہے تھے ٹی آر ایس کی جا کر وہاں پر آج پانی بھر کے لوگاں گھر کے بیگر ہو گئے آپ جا کے پلٹ کے پوچھتے رہے ہیں آپ بیہار میں کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں بیہار میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ ڈیوائیڈ کرنے کے مسلمان مسلمان کو لڑا کر رہے ہیں پنرہ چودہ پنرہ ایسے مسلمان ایم ایل ایس کے سیٹے آر جی ڈی کے وہاں پہ ان کے خلاف آپ ایم ایم کے ٹھہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب مسلمان کے وہ ڈیوائیڈ ہو جانا بیج میں سے بی جے پی نکل جانا یہ آپ جب حضور کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا مسلمانوں کو دھوکہ دینا چائے والا ہے ایک تڑی پا رہے ہیں انہوں غدہ رہے ہیں اور ایک دلال بیٹھا بھائی یہاں پہ یہ پورے ملکے جو اسے خوم کا سعودہ کر دیئے تو میں پبلک سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ فتوہ نکالیے خاص طور سے علماء دین سے جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کریں گا وہ موت کے اس کے لئے موت لازم ہے تو جو بھی کتنہ بھی بڑا آدمی رند ہو کتنا بھی بڑا آدمی رند ہو جو بھی کریں گا اس کے لئے فتوہ نکالیے اور اس کے لئے وہی سزا تہی کی جائے میں پبلک سے اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے آئیے غور سے سنیے ان کے ایک ایک الفاظ سنیے ورنہ آپ کو بھی جو اس حشر کے مدان میں آپ کا بھی دامن پکڑ لیا جائیں گا یہ ذہن میں بٹھا لیجئے اگر آپ سچے مسلمان ہیں آپ حضور کی شان میں گستاخی برداشت کر ہی نہیں سکتے شکریہ میری آواز سنے والے خدا حافظ موسیقی